بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بیسک نالج آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے پلات، اپنے رکبے یا اپنی زمین کی پیمائش کر سکتے ہیں زمین کی پیمائش کرنا نہائیت ہی آسان ہے میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح زمین کی پیمائش کر سکتے ہیں زمین کی پیمائش کرنے کے لیے چند بیسک یونٹ زمین کی پیمائش کے پیمانے، زمین کی پیمائش کی اکائیاں، بیسک یونٹ جو ہوتے ہیں علم ہونے کے بغیر ہم زمین کی پیمائشیں نہیں نکال سکتے تو زمین کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے جو بیسک یونٹ یا بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں زمین کے پیمانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہیں تو یہ پیجز آپ کے لیے کچھ تیار کیے ہیں تاکہ ویڈیو لینٹھی نہ بنے تو سب سے پہلے جو بنیادی یونٹ یا سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے زمین کی پیمائش میں اس کو ہم سرسائی کے نام سے جانتے ہیں کنال بیگا اور اکڑ یہ زمین کے بنیادی پیمانے ہوتے ہیں زمین کی پیمائش نکالنے کے لیے ان کا جاننا نہائیت ہی ضروری ہے کیونکہ ان کے جانے بینا ہم زمین کی پیمائش نہیں نکال سکتے تو سب سے پہلے ہم سرسائی کے مطلق جانتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے ہم سرسائی کے مطلق جانتے ہیں کہ سرسائی میں کتنے کرم ہوتے ہیں کتنے فٹ ہوتے ہیں یا سرسائی کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے تو ناظرین سرسائی جو ہوتی ہے وہ ایک کرم کے برابر ہوتی ہے اور ایک کرم جو ہوتا ہے وہ دو قدم کے برابر ہوتا ہے اور دو قدم میں پانچ شر یا پانچ فٹ ہوتے ہیں یعنی پانچ شر یا پانچ فٹ ملانے سے ہمارا ایک سرسائی بنتی ہے یا ایک کرم بنتا ہے تو کئی علاقوں میں پانچ فٹ کا بھی ایک کرم ہوتا ہے لیکن موسلی جو ہوتا ہے وہ پانچ شر یا پانچ فٹ کا ایک کرم کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس طرح پانچ شر یا پانچ فٹ لمبائی اور پانچ شر یا پانچ فٹ چڑھائی یعنی ایک کرم لمبائی اور ایک کرم چڑھائی تو جو اس کا درمیانی رکبہ بنتا ہے وہ ہمارے پاس سرسائی کا رکبہ جاتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک سرسائی ہے پانچ شر یا پانچ فٹ اس کی چڑھائی ہے اور پانچ شر یا پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے تو اس طرح اس کا ٹوٹر فٹ نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہے اور یہی فارمولہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے آگے جا کے پلات میں بھی ہم استعمال کریں گے کہ اپنی زمین کی جب پھمائش کرتے ہیں تو کس فارمولے کے حد کرتے ہیں تو یہی فارمولہ ہوتا ہے چڑھائی ضرب لمبائی اور اس کے بعد جو ان کو ضرب دینے سے جواب آتا ہے ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ٹوٹل فٹ نکل آتے ہیں تو اس میں پانچ شریف پانچ فٹ اس کی چڑھائی ہے اور پانچ شریف پانچ فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے ایک کرم کی ٹھیک ہے تو اس کو ملٹپلائی کرنے سے جو آنسر آتا ہے ہمارے بار تیس شریف پچیس اب تیس شریف پچیس مربع فٹ یا سکوئر فٹ یہ ہماری ایک سرسائی کی ویلی ہوتی ہے یعنی ایک سرسائی میں ہمارے پاس تیس شریف پچیس سکوئر فٹ ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک سرسائی میں کتنے کرم ہوتے ہیں یا کتنے فٹ ہوتے ہیں تو آپ اسے ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ ایک سرسائی میں ایک کرم ہوتا ہے اور ایک کرم دو قدم کے برابر ہوتا ہے اور دو قدم میں پانچ شر یا پانچ فٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سرسائی کی جو ویلیو نکلتی ہے وہ ہمارے پاس تیس شر یا پچیس مربع فٹ نکلتی ہے تو تیس شر یا پچیس مربع فٹ کا جو ہوتا ہے وہ سرسائی ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس اگلا یونٹ جو ہے وہ مرلہ ہے وہ مرلہ نہائیت ہی ضروری اور نہائیت ہی اہم آقائی ہے ہماری زمین کی بمائش میں ایک مرلے میں ناظرین جس طرح ایک سرسائی میں ایک کرم ہوتا ہے اس طرح ایک مرلے میں تین کرم ہوتے ہیں تین کرم ملانے سے ایک مرلہ بنتا ہے نو سرسائی ہیں ایک مرلے میں ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھنا آپ نے تو یعنی کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی تین کرم ہوگی اور چڑائی بھی تین کرم ہوگی اب یہ جو سولہ شر یا پانچ ہے یہ تین کرم ملانے سے یعنی کہ ایک کرم میں پانچ شریعہ پانچ فٹ ہوتے ہیں اور اس طرح پانچ شریعہ پانچ فٹ کو تین سے اگر ضرب دیں تو اس طرح پانچ شریعہ پانچ کو تین سے ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ سولہ شریعہ پانچ آتا ہے تو یہ سولہ شریعہ پانچ فٹ سکیر فوٹ ہوتا ہے یعنی لمبائی میں بھی اور چڑائی میں بھی سولہ شریعہ پانچ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بھی فارمولا یہی ہے کہ لمبائی ضرب چڑائی تو سولہ شریعہ پانچ اس کی لمبائی ہے اور سولہ شریعہ پانچ اس کی چڑھائی ہے تو اس کو اگر ملٹیپلائی کی رہا جائے تو یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے دو سو بتر شریعہ پچیس سکیر فوٹ دو سو بتر شریعہ پچیس سکیر فوٹ یا مربع فوٹ ایک مرلے کی ویلیو ہوتی ہے ایک مرلے کی پیمائش ہوتی ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک مرلے میں کتنے فوٹ ہوتے ہیں تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ ایک مرلے میں دو سو بتر شریعہ پچیس فوٹ ہوتے ہیں کئی علاقوں میں مرلہ دو سو پچیس سکیر فوٹ کا بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہاں جو ایک کرم ہوتا ہے وہ پانچ فٹ کا ہوتا ہے اس طرح وہاں ایک سرسائی میں پچیس سکیر فوٹ ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موسی علاقوں میں چلتا ہے یہاں تیس شریعہ پچیس سکیر فوٹ ہوتے ہیں ایک سرسائی میں تو وہاں تقریباً پچیس سکیر فوٹ ہوتے ہیں تو اس طرح مرلہ جو ہوتا ہے وہ نو سرسائی کا ہوتا ہے تو اس طرح وہ ادھر لپائی میں پندرہ اور چڑائی میں پندرہ فوٹ ہوتا ہے تو اس طرح سولہ فوٹ ہوتا ہے تو اس طرح وہاں دو سو پچیس پرمائش نکلتی ہے اور یہاں دو سو بتر شریعہ پچیس سکیر فوٹ پرمائش نکلتی ہے اگر ہمارا جو ایک کرم ہوتا ہے وہ پانچ شریعہ پانچ فٹ کا ہو تو یہ مرلے کی پوائش نکل آئی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد مرلے کے بعد آتا ہے کنال کنال میں ایک کنال میں بیس مرلے ہوتی ہیں بیس مرلے ملانے سے ایک کنال بنتی ہے اس کے بعد وگا ہوتا ہے چار کنال کا اس کے بعد ایک اکڑ ہوتا ہے ایک اکڑ میں آٹھ کنال ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بیسیک چیزیں ہیں یہ آپ کے یاد رکھنے والی چیزیں ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں آئیے جی ہم دیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے پلات کی پیمائش کر سکتے ہیں نہایت ہی سمپل ہے نہایت ہی آسان ہے یہ میں نے آپ کے لئے پیجز تیار کیے ہیں تاکہ ہمارے ویڈیو لمبی نہ بنے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے پلات کی پیمائش کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پلات ہے جس کی لبائی جو ہے وہ ستر ہے دونوں طرف سے اور چڑائی جو ہے وہ سکسٹی فٹ ہے تو یہ اس طرح کا پلات چورس پلات ہے اس کی پیمائش سے جو ہوتی ہے وہ چڑائی اور لمبائی لمبائیاں بھی برابر ہوتی ہیں لینڈ اور چڑائییں ویٹ بھی آپ ان میں برابر ہوتی ہیں تو اس طرح اگر پلات کی آپ کو پیمائش کرنی پڑے تو آپ نے سمپل یہی کرنا ہے یعنی دونوں طرف کی لمبائیاں اور چڑائیاں برابر ہیں تو آپ نے لمبائی زرب چڑائی یہی فارمولہ تقریبا ہر پلات میں کنسیڈر ہوتا ہے ہر پلات میں اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہماری چڑھائی جو ہے وہ ساٹھ فٹ ہے اور لمبائی جو ہے وہ ستر فٹ ہے تو ان کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل فٹ نکل آئیں گے اب ہم نے جو ٹوٹل فٹ ہیں ان کو مرلے میں لے کے آنا ہے یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پلات میں ہمارے جو مرلے کتنے بنتے ہیں تو ایک مرلہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو سو بتشار یا پچیس سکوئر فٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے ان کو مرلے میں لے کے آنے کی وجہ سے ان کو جو ٹوٹل ہمارے پاس فٹ بنے ہیں سکوئر فٹ اس کو تقسیم کرنا ہے دو سو بتر پہ یعنی بطالیس سو کو ہم نے جو ٹوٹل ویلیو ہے اس کو ایک مرلے پہ ہم نے تقسیم کر دینا ہے بطالیس سو کو اگر دو سو بتشار یا پچیس پہ تقسیم کریں تو یہ ہمارے پاس پندرہ شریعہ چار جواب آتا ہے پندرہ شریعہ چار مرلے نکل آتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ پندرہ چلو مرلے ہوگے اس کے بعد یہ شریعہ چار کیا ہے شریعہ کے بعد جو ویلیو ہے یہ کیا ہے تو ہمیشہ شریعہ کے بعد جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہم جو مثال کے طور پر مرلہ نکال رہے ہیں تو اس سے چھوٹی جو اکائی جو چھوٹی یونٹ ہوتی ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے تو اس سے چھوٹی جو یونٹ ہے وہ ہمارے پاس سرسائی ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس سرسائی ہیں پندرہ مرلے ہیں ہمارے پاس اور چار سرسائی ہیں یعنی چھوٹی یونٹ اس سے چار سرسائی ہیں تو اس طرح ہم اپنے پلات کی بمائش کر سکتے ہیں جو ہمارا چورس پلات ہو اب مثال کے طور پر ہمارا پلات یہ ہے اب مثال کے طور پر ہمارا یہ پلات ہے ایک جس کی چڑائی یہاں مثلا پینٹ ہے یہاں مثلا پچتر ہے یہاں اگر ہے پینٹ سٹھ یا اٹھاٹ کر لیں سکسٹی ایٹ اس کے بعد یہاں ہے ہماری اکسٹھ اب یہ جو ہمارے پاس لمبائیاں بھی علید علیدہ ہیں اور چڑائی بھی علید علیدہ ہیں اس کا فارمولا یہی ہے کہ آپ لمبائی کو لمبائی سے جمع کر دیں تو جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس کو دو پر تقسیم کر دیں اس کو دو پر تقسیم کر دیں تو آپ کی لمبائی نکل آئے گی اس کے بعد چڑائی کا بھی یہی فارمولا ہے کہ چڑائی کو چڑائی سے جمع کر دیں تو مثال کے طور پر ہماری چڑائی ہے پینٹ سٹھ اور اٹھاٹھاٹھ پینٹ سٹھ جمع اٹھاٹھاٹھ تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کو دو پر تقسیم کر دیں تو ہماری چڑائی نکل آئے گی اس کے بعد بھی ہماری لمبائی اور چڑائی نکلنے کے بعد بھی ہمارا پھر یہی فارمولا ہے لمبائی کو آپ چڑائی سے ضرب دے دیں گے تو جو ٹوٹل فٹ نکل آئیں گے اس کو آپ نے اگر مرلے میں لے کے آنا ہے تو آپ اس کو مرلے دو سو بہتر شریعہ پچی سے تقسیم کر دیں گے تو وہ آپ کے مرلے نکل آئیں گے یہ نہائیت ہی آسان ہے آپ ایک دو دفعہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اپنے پلات اپنی زمین یا رکبے کی پریکٹیکلی آپ کوشش کریں پرمائش کرنے کی تو آپ انشاءاللہ اپنے رکبے یا اپنے پلات کی پرمائش خود کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی پٹواری کو یا خود کسی خود کسی اپنے علاقے میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو بلانے کے آپ خود اس کی پرمائش کر سکتے ہیں اجازت جیجیے فی امان اللہ خدا حافظ